اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال لکھے آمین دل ہو جگر ہو قلب ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرح آخرکار مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک طالب علم سے پورے طلبہ کے سامنے معافی ماغ لی دوستو پوری خبر کیا ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ سے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ارمغان حق کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے معافی ماغی ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا جو حرکات و سکنا سے کچھ غیر متوازن ذہنیت کا مالک لگتا تھا اس کے ساتھ ہی اس کا مزاق بنایا کرتے تھے ایک دن سبق کی اختتام پر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد برکات دوم العالیہ طلبہ کی حاضری لگا رہے تھے جب اس طالب علم کا نام آیا تو ایک طالب علم نے بتایا کہ وہ غیر حاضر ہے جمعیرات کو گھر گیا تھا پھر کرفو کی وجہ سے واپس نہ آ سکا تو حضرت نے اس کا تعارف اور پہچان حاصل کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ وہی حینہ جو ذرا مجبول سا ہے حضرت کے اس جملے پر تمام طلبہ حس پڑے بات آئی گئی ہو گئی لیکن جب وہ طالب علم آ گیا اور حاضری لیتے وقت اس کا نام آیا تو حضرت نے قلم روک دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس روز آپ غیر حاضر تھے میری زبان سے آپ کے بارے میں مجہول کا لفظ نکل گیا تھا کیا اس کی معافی ہو جائے گی اس طالب علم نے بڑی سادگی سے جواب دیا بلکل ہو جائے گی اس پر حضرت بھی حس پڑے لیکن ہم سب طلبہ کو ایک بات عاملا سمجھا دی کہ دیکھو کسی کے ساتھ تمسکر کر کے یہ نہ سمجھو کی بات ختم ہو گئی میدان آخرت میں پیشی ہونی ہے اور حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے بقلم محمد عبداللہ المدنی مدینہ منورہ امید ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ لیا ہوں گے دوستو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا یہ پیغام ملا کہ کسی کا بھی مذاک اور تمسکر نہیں بنانا چاہیے ورنہ آخرت میں ضرور ہماری پکڑ ہو سکتی ہے دعا کیجئے مولا کریم ہم سبی لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ